کوئی ایسے وظائف یا ایسے عامال ایسی نیکیاں بتا دیں کہ جو لازمی طور پر مسلمان کو رمضان میں کرنی چاہیے دیکھیں چند ایک عبادتی طور رمضان مبارک میں ویسے ہی کرنی ہوتی ہے جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے تو اب وہ جس جس پہ فرض ہے اس کو فرض کے طور پر اسے ادا کرنا ہے اچھا اسی طریقے سے تراویح بیس طرح کا تراویح ادا کرنا یہ سنت موقع دا ہے تو لہذا اس والی سنت پر بھی لازمی طور پر عمل کیا جائے اب اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں اچھا اسی طرح آخری عشرے کا اعتقاف ہے تو اعتقاف رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جس کی رمضان میں بطور خاص بڑی فضیلت ہے تو یہ چند عبادتیں تو وہ ہیں جو کرنی چاہیے اب اس کے علاوہ آدمی اپنے معمول میں کوئی بھی عبادت شامل کر لیں خواہ ایک یا دو یا تین یا چار جیسے نبی اپاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان مبارک میں آپ صدقہ خیرات بڑی کسرہ سے کرتے تھے لہذا یہ والا اپنی زندگی میں شامل کرے اچھا تراوی کے علاوہ نبی اپاک علیہ السلام قرآن مجید جبرائیل امین علیہ السلام سے سنتے اور انہیں سناتے تو لہذا قرآن پاک سننے سنانے پڑھنے کا معمول یہ بھی شامل کر لینا چاہیے پھر رمضان مبارک میں تسبیحات پڑھنا کہ جو ہم پورے سال نہیں پڑھتے کوشش کرے کہ رمضان میں اس کی ایسی عادت بنائیں کہ رمضان بھی اس کے اعتبار سے گزر جائے اور بعد میں وہ عادت بھی باقی رہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے فرمایا نا کہ پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی تو اس کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اپنے معمول میں شامل کر لے کہ پہلے عشرے میں رحمت کی دعا دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کی دعا اب یہ اپنی زبان میں کر لے یہ عربی میں کر لے تو اسے اپنا معمول بنا لیں پھر اس کے علاوہ درود پاک اس کا وظیفہ بنا لیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخصوص تعداد کوئی مقدار بنا لی جائے تو پھر اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے رمضان و مبارک کے حوالے سے اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں ہم یہ تیہ کر لیں کہ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ ہے تو یہ عملے 313 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک ہے یہ عملے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اچھا تیسرا کلمہ جو ہے یہ عملے 313 مرتبہ پڑھنا یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے ایک پارہ یا دو پارے کی رزانہ تلاوت کر لئی ہے تو یوں اگر چند تسویحات ہم معین کر لیں کہ یہ پڑھ دی ہیں اور اتنی تعداد میں پڑھنی ہیں تو پھر یہ عبادت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ پھر روزانہ اس کے لیے تلاش نہیں کرنا بڑے گا کہ بھئی اب کیا پڑھنا ہے اب کیا پڑھنا ہے پتہ بھی یہ والا میرا معاملہ اسے میں نے پورا کرنا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزارنے کے لیے یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے کچھ معاملات مقرر کر لے اور پھر ان کو پڑھتے رہے